مزیراعظم امان خان نے کراچی میں ننی مروہ سے زیارتی اور قتل جبکہ راہا اور موٹوے پر خاتون سے اجتماعی زیارتی کی افسوسناک واقعات کا نوٹس لے لیا مزیراعظم نے کہا کہ محذب معاشو میں ایسے واقعات انتہائی شرمناک ہیں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مجرمان کی گریفتاری کا ٹاسک لیا ہے وزیراعظم شاہ محمود قریشی کا ایسی او مدرہ خارجہ کانسل کے اجلاس سے خطاب وزیراعظم نے کہا کہ ایسی او کے اپنے قیام کے بیس سال مکمر کرنے کے موقع پر ہم علاقہ تعاون کو فروغ دے کر درپیش بہران کو ایک نئے امکان میں بدل سکتے ہیں تاکہ ایسی او کی حقیقی صلاحیت کھل کر سامنے آئے وزیراعظم شاہ محمود قریشی کی شنگار تابن تنظیم کی وزیراعظم کانسل کے اجلاس کے موقع پر قریبستان کے وزیراعظم چنگیز ایڈرو بکوف کے ساتھ ملاقات ملاقات میں درپہ تعلقات اہم علاقائی اور عالمی امور پر تباتہ خیال کیا گیا وزیراعظم شاہ محمود قریشی نے پاکستان کی ایسی او میمورشپ کے لئے قریبستان کے متحرک قیدار کو سراختے ہوئے قریبستان کے وزیراعظم خارجہ کا شکریہ ادا کیا ترجمان دفتر خارجہ زاہید افیس نے پریس بریفنگ میں کہا کہ محمودزہ کشمیر میں یک طرفہ اور غیر کانونی بھارتی اقدامات کو چار سو دن ہو چکے ہیں باہتی قابض افیس کی طرف سے محمودزہ کشمیر میں مابرہ ادارت قتل عام جاری ہے انہوں نے کہا کہ چین بھارت سرحدوں پر صورتحال ان ممالک کے درمیان مہدوں کے خلاف ورزی ہے پاکستان نے تسلسل سے کہا ہے کہ افغان آمن عمل ایک سنجیدہ مرحلے میں تاقل ہو چکا ہے آرمی چیف جنرل کبھا جعوید بازوہ کی زیرہ صدارہ جنرل ہیڈکوارٹرز راول پنٹی میں دو سو پینٹیسوی کور کمانڈرز کانفرنس آرمی چیف جنرل کبھا جعوید بازوہ نے خطے کی صورتحال کے پیش نظر جنگید اور یادیوں کو برہانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان مخارف اناثر کی طرف سے ہائیبرڈ جہنگ جاری ہے کراچی میں پاک بھیریہ کے آفیسرز سی پی اوز اور سیلرز کو ایسپری ایوارڈز دینے کی تقرے منعقد ہوئی پاک بھیریہ کے چودہ آفیسران کو ستارہ امتیاز تکفیس کیا گیا جبکہ بیس آفیسران میں تمہائے امتیاز حاصل کیا سات آفیسران اور سیلرز کو ان کے جرت اور بہادری کے طرف میں تمہائے بسالت سے نواز آ گیا پاکستان کے ایش ٹی نیوز چینل جیرنین کے چیرمن رانہ جمشید نور کو قائدی آزم گول میڈل ایوارڈ دوہزا بیس سے نواز آ گیا انہیں یہ ایوارڈ برائٹ فیوچر سوسائٹی پاکستان کی جانب سے اسلامباد میں کائدی آزم گول میڈل ایوارڈ دوہزا بیس اور دفاع پاکستان میں اقلیتوں کے کردار کی نام سے منصوب ایک تقریب میں کرونہ وبا کے دوران چینل جیرنین پر مصفت ریپورٹنگ کرنے پر دیا گیا اور پاکستان مسلم اقنون کے صدر و قائدی نزبی خلاف شہباز شریف کا لائن اپ کنٹرول پر بھارت کی بلا جواز فائرنگ کی شبید مظمت انہوں نے کہا کہ شہید حوالدان لیاقت کو ایراج ایکیدر پیش کرتے ہیں بھارت عالمی قانون اور دو طرف موہدوں کی درجیاں اڑا رہا ہے عالمی برادری بھارت کے جنگی جنون اور جنوبی ایشیا کام تباہ کرنے کی کاروائیوں کا نوٹس لے اسلام علیکم جیونے نیوز سٹوڈیو میں میں ہوں نوشین تارک اور میں ہوں سانیا گل ہیر لائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی